ہلو ایبریوان این آنے کے مطابق ہم انہوں گیم پلی اف سنو رونر اور آج ہم فائنلی جوہاں وہ موو کرنے والے ہیں ٹو علاسکہ اور علاسکہ میں میں پہلی بار تو نہیں جانے والا پرسنلی تو افکورس میں جا چکا ایک دو دفعہ تو خیر مطلب ابھی ہم جانے والے ہیں اور اس سے پہلے میں نے یہ الاسکا کا کوئی گیم پلے اس لئے شیئر نہیں کیا تھا کیونکہ یہاں پہ کوئی اتنا اچھا ٹرک نہیں تھا میرے پاس تو اب جو ہے وہ میرے پاس ایک بہت ہی اوور پاور جو ٹرک ہے اس گیم کا وہ آ چکا ہے تو ابھی میرا خیال ہے کہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہم الاسکا کو ایکسپلور کریں الاسکا جو ہے وہ اگین جیسا کہ ہم پہلے بھی ہمیں کچھ لوگ مطلب کے پتہ ہے کہ الاسکا جو ہے اس میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ قسم کی ٹرین ٹائپ ہے اور سارا کچھ جو ہے فزکس بھی بہت زیادہ چینج ہے یہاں پہ سنو ہے تو ٹرک سٹورج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہے ایک ایسا ٹرک جو کہ پوری گیم کا مطلب کے باب قسم کا ٹرک ہے یہ ہے خان مارشل خان تھرٹی نائن مارشل اور یہ اس گیم کا سب سے اوور پاور جو ہے وہ ٹرک ہے اور یہ ٹرک بیسیکلی ایک سکاوٹ ٹرک ہے تو اب ہم اس ٹرک کو یوز کرتے ہوئے چلیں گے اور اس کے ٹائرز جو ہیں وہ چیک کریں اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کہیں پہ پھستا بھی نہیں ہے جلدی تو یہ ایک بیسٹ قسم کا ٹرک ہے اس گیم میں اور بہت سے ٹرک ہیں اس گیم میں سکاوٹنگ کے لئے لیکن جو یہ ٹرک ہے نا اس کا کمپیٹیشن ہے ہی نہیں کوئی تو یہاں پہ ابھی ہم کیوں کہ جانے والے سکاوٹنگ پہ اوکے تو وات دا ہیل تو یہ تو بہت کام خراب ہو گیا اس ٹرک کے لئے مجھے لگا تھا کہ شاید ہمیں کوئی جو ہے وہ ٹریلر مل جائے لیکن نہیں ملا تو ابھی ہم اس کو ریکور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کے ساتھ ایکسٹرا فیول سمہاو کیری کر پائے تو فریم ایڈ اون ہے جی تو یہی ہے اس کا فریم ایڈ اون آئی ڈو ٹھنک کے اس سے ہمارا ٹرک جو ہے وہ تھوڑا سا انسٹیبل ہو جائے گا لیکن اب وہ اور کوئی چوئیس نہیں ہے اگر مطلب ہم نے سکاوٹنگ پہ جانا ہے سکاوٹنگ پہ تو پھر ہمیں جو ہے یہ والا کام کرنے ہی پڑے گا تو اب اس کے اوپر چھت پہ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں تھوڑا سا فیول ہے اور جو رپیئر کیٹ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس تو یہاں پہ آہ تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک اپگریڈ رہ چکا ہے جو کہ یہاں پہ ہے اور اس اپگریڈ کو لینے کے چکر میں یہ میرا جو سکاوٹ فیول کیریئر ہے وہ یہاں پہ پھنس گیا اور میری گاڑی بھی ہے جو ہے وہ یہاں سے پھنس گی اچھا پہلے تو ابھی ہمیں لینا ہے یہ والا اپگریڈ تو اس کو لینے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا سمجھ ہی نہیں آرہی یہاں پہ کچھ تو کہاں سے جائیں اوکے تو آئی گیس کہ ہمیں پہلے جانا پڑے گا یہاں پہ پھر یہاں سے سمہاو یہ روڈ پروس کریں گے ہم پھر یہاں سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے یہاں سے یہ سارا مطلب ایریا کور کریں گے ہم یہ بہت لمبا ویسے راستہ مل رہا ہے پھر ہم جو ہے یہاں پہ جائیں گے آئی گیس پھر یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں سے جو ہے وہ پھر ہم کلائم کرتے ہوئے فائنلی اپنے اپگریڈ پہ چلے جائیں گے تو کافی جو ہے وہ لمبا راستہ ہے اور یہاں پہ سکاؤٹ جو ہے اس کی بھی پاور جو ہے وہ ٹیسٹ ہو سکتی ہے تو ہم ٹیسٹ سکاؤٹ کی جو ہے وہ بھی پاور یہاں پہ دیکھیں گے دیکھیں گے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں واقعی میں یہ ٹرک کوئی بیسٹ قسم کا ٹرک ہے یہاں پھر رہویں اس کی فیم ہی بنی ہوئی ہے کیونکہ یہ بہت بیسٹ ٹرک ہے تو جہاں پہ تک آن پیپر ہے ملک دیکھیں اس کی آپ سسپینشن وغیرہ ساری چیک کریں تو یہ آرے 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 سنو والے ٹائر نہیں لگوائے ہم نے چین ٹائر نہیں لگوائے تو ٹرک پسل رہا ہے سنو کے اوپر آئس کے اوپر آئس بولنا تھا سنو بول رہا ہوں تو اس کا آل ویل ڈرائیو تو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے تو فیول ایفیشنسی مجھے نہیں پتا میں خود پہلی بار اس کو ڈرائیو کر رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا اس کی فیول ایفیشنسی کیسی ہے تو آل ویل ڈرائیو ڈیفالٹ ہوتا ہے اگر آئی گیس ہم دو لوگ مطلب گیر پہ جائیں گے تو پھر یہ جو ہے وہ ہو جائے گا اپنا ڈیفرینشل لوگ کا بھی ہمیں آپشن مل جائے گا اس کے ساتھ بٹھو نوز تو یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ کیرفلی ڈرائیو کرنا پڑے گا کیونکہ بلکل روڈ کے اوپر جو ہے وہ آئیس جمع ہوئی ہے ہاں تو یہاں پہ پہ پہنچ تو گئے ہیں لیکن یہاں سے نکلا نہیں جائے گا تو آئی گیس کہ ہمیں اس پر سے جانا پڑے گا سنو کے اندر سے ہو کے یہ بلکل ہی ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ قسم کی ٹرین ہے اور آل دیکھ ہی لیکن سنو میں کیا حال ہو رہا ہے یہاں پہ بہت ہی گندے قسم کا مجھے سنو میں سچی میں بہت پرابلم ہوتی ہے اس گیم میں اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ کافی ٹیڑا سا ڈرائیو کر رہے ہیں مجھے سب سے بڑا ڈرہ ہے کہ یہ ٹرک کب رول اور نہ ہو جائے اور اگر یہ ہو گیا تو بہت کام خراب ہوگا مجھے نہیں لگتا میں اس میں اٹونموس ونچ جو ہے وہ انسٹال کر رکھتی ہے تو ابھی تک سو فار اگر اس ٹرک کی پرفارمس کی بار کی جائے تو سنو میں بھی کافی اچھی پرفارمس دے رہا ہے یہاں پہ اگر ہمارے پاس کاوٹ 800 ڈھوٹا یا سی کے 1500 ٹرک ہوتا تو انہوں نے اٹک جانا تھا لیکن یہ والا ٹرک ٹرک سو فار پروفارمنگ ویری ویل تو یہاں سے دھیان سے تھوڑا سا مجھے نہیں پتا یہ ہم کسی طرح سے فکس بھی کر پائیں گے اس ٹوٹے ہوئے پائپ کو یا نہیں لیکن یہ بہت جو ہے وہ پروبلمس کر رہا ہے ہمارے لیے سو فار تو آئی گیس کہ اس کو اگر جلدی جلدی ہم فکس کر لیں تو بہتر ہوگا کیونکہ یہ چھوٹے والے ٹرک جو ہیں یہ تو کس نہ کسی طرح سے مینج کر لیتے ہیں گزر جاتے ہیں لیکن جو بڑے والے ٹرک ہیں ایک تو ان کی ہائٹ زیادہ ہے اور اور الٹا پھر وہ اٹک جاتے ہیں یہاں پہ تو ان کا سنو میں چھلنا ٹھیک نہیں ہے یہ تو نکل ہی جائیں گے جیسے تیسے کر کے تو فیول ایفیشنسی ابھی تک تو مجھے ٹھیک ہی لگ رہی ہے رات بھی ہو رہی ہے یہاں پہ تو فلحال تو میں ٹائم فاسٹ فارورڈ کرنے کے حق میں نہیں ہوں تو لیٹس سی اگر زیادہ اندھیرہ ہو گیا اور پروپرلی کچھ دکھنا بند ہو گیا اچھا اس دوسری بات ہی خاص یہ ہے اس ٹرک کے اس کی ویزیبیلٹی جو ہے وہ فرسٹ پرسن میں وہ بھی کافی اچھی ہے تو اب انوئنگ سی اینیمیشن جو ہے وہ ہم برداشت کر لیں گے لیکن جو ویزیبیلٹی فرسٹ پرسن میں مل رہی ہے وہ بہت زبردست ہے یہاں پہ تو ویزیبیلٹی کے لحاظ سے بھی یہ سو فار سب سے بیسٹ اٹھ کے سمکت رکھتے ہیں اوکے تو یہاں پہ ہمیں کہیں ٹرن وغیرہ تو نہیں لینا لیکنی چیک نہیں یہاں سے نہیں لینا بلکہ نیکسٹ روڈ سے لینا ہے یہ تو ایسے کوئی سٹریم سی ہے سڑک بھی نہیں ہے تو اوکے تو یہاں سے ہمیں لینا ہے جی لیفٹ آئی جسٹ ہوپ کہ یہ اٹھ کے نہیں یہاں پہ بہلے میں سی کے فیفٹین ہنڈرڈ والا ٹرک لے کے گیا تھا تو وہ بہت گندے طریقے سے جو ہے وہ رکھ رہا تھا اس سوالے کا دیکھو کیا بنتا ہے مطلب لگتا تو نہیں ہے اس کے ٹائر مطلب بہت زبردست ہیں پھر اس ریزڈ سسپینشن ہے تو یہ دیکھو مطلب کتنے آرام سے نکل رہا ہے یہ ٹرک تو میں نے ویسے بھی آہ کمپیریزن ویڈیوز میں ریویوز وغیرہ میں دیکھا تھا تو سب ہی لوگ اس ٹرک کی جو ہے وہ بہت طریف کر رہے تھے اور اب ڈرائیو کر کے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یس جو آرے جو اس کی طریفیں ہو رہی تھی وہ بلکل صحیح تھی یہ بہت اوور پاورڈ ٹرک آہ اوور پاورڈ ٹرک ہے اس کو آہ اگر آپ نے لینا ہے تو آپ کو سیزن پاس لینا پڑے گا یہ سیزن پاس کے ملنے والا ٹرک ہے اور یہاں پھر آہ موڈ ڈوٹ آئیو پہ آپ جا کی اس کا موڈ بھی انسٹال کر سکتے ہیں تو ادروائز کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو آہ جو ہے وہ گیم میں لے سکیں حاصل کر سکیں اگر آپ کے پاس نورمل گیم ہے یا پھر سمہا اگر آپ نے فری میں ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہے تو پھر مشکل ہے تھوڑا سا فری میں آہ مشکل ہے تو ابھی مجھے نہیں پتا آہ یہاں پہ آئی گیس کہ ہمیں ڈیفرینشل لوگ لگا لینا چاہیے کیونکہ ویل زیادہ تیز سپن کر رہے ہیں اور ایڈ ڈی اینڈ پھر جو ہے وہ فیول بھی زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے ایون ڈیفرینشل لوگ جو ہے کئی آہ ایریاز ہوتی ہی ہیں ایسے بہت زیادہ گندے یا ابھی سٹھ روڈ کے اوپر اور بھی بہت سے ایری آئیں گے جہاں پہ جو دوسرا ہمارا ٹرک تھا آہ سی کے فیفٹین ہنڈرڈ والا وہ تو بہت ہی گندے طریقے سے جو ہے وہ اٹھکا تھا یہاں پہ تو ابھی آہ خیر آئی گیس کہ نیکس اگر ہم سٹک ہوں گے تو پھر ڈیفرینشل لوگ اور لوگ ایر پہ کر لیں گے لیکن فرحال جلدی جلدی جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں اب یہاں پہ رستہ تو بھائیا کچھ ایسے ہی ہے آہ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا فاس فاروئر کر لیتے ہیں کیونکہ آہ نائٹ جو ہے وہ آئی ڈونٹ ٹھنک کہ بہت ہی کوئی اچھی لگتی ہے اس گیم میں یہاں پہ ایوند ہو کہ یہ ایک سنو والا میہ پہ لیکن یہاں پہ بھی ویسے ہی وہ زومبی اپوکلپس والی فیلنگ آرہی ہے ان کو چاہیے کہ کچھ نائٹ کا سین کریں کچھ اپگریڈ بہتر کریں اس کا ایکموسپیر جو ہے وہ رات کے وقت تو یہ گیم بلکل ہی کوئی اور ڈیفرینٹ گیم لگتی ہے اچھا فیلحال تو ہم جو ہے وہ ڈرائیو کرتے جیسے تیسے جا رہے ہیں اگر کہیں پہ ٹرک کٹکا تو اب میں وہیں پہ ریکارڈنگ شو کرواؤں گا ورنہ جنہوں کے ہمیں تو اس طرح تو کافی دیر لگنے والی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے تو اگر کوئی پرابلم نہ آئی تو میں یہاں سے ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی کٹ کر دوں گا تو یہ یہاں پہ تھوڑا سا بھی مشکل پارٹ آنے والا ہے اس ٹرک کے لیے یہاں پہ سنو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور سنو جو ہے وہ مڈ سے بھی زیادہ گندی ہے کیونکہ مڈ تو پھر بھی تھوڑا سا آپ کے ٹرک کو جو ہے وہ گریپ دے دیتی ہے لیکن سنو جو ہے وہ ذرا بھی گریپ پروائیڈ نہیں کرتی بلکہ وہ بلکل انٹریکٹ کر کے آپ کے ٹرک کو جو ہے وہ وہیں پہ دھنسنا چروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ جو بھی پرابلم ہونی تھی یہاں پہ میرا سی کے فیفٹین ہنڈرڈ والا ٹرک جو ہے وہ ٹوٹلی اٹک چکا تھا تو یہ نہیں اٹکا ایون ایک باری بھی میں نے اس ٹرک کو یوز کرتے ونچ یوز کرنے کی نوبت نہیں آئی تو ابھی آپ اس سے ہی آئیڈیا لگا لیں کہ یہ ٹرک کتنا زبادست ہے کہ ابھی تک میں نے ونچ یوز نہیں کیا ہے اس ٹرک کو لے کے اوکے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ٹینکر جو وہ ابھی بھی وہاں پہ پڑا ہوا ہے فیول کا تو وہ پیچھے جو لاس ٹائم جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہاں پہ اس کی علامت ہے وہ تو آئی چیس ٹھوپ کہ ہم یہاں پہ آرام سے گزر جائیں یہ سب سے مشکل پارٹ ہے اس جرنی کا ہمارا اور اگر اس پر سے ہم گزر گئے سکسیسفولی نو پلیز نو 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 اوکے بہت 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 بورا اور کام خراب ہو رہا یہاں پہ اور ہم رول آوٹ کر گئے ڈیم اٹ اور بہت پورے طریقے سب سے گئے ہیں اوکے تو اب میں جو ہے وہ فائنلی پول اینڈ فائنل ٹرائی ہے اور یہ اس میں ہم جو ہے وہ سکسیسفول ہوں گی ہوں گے آئیم گوئنگ ان لوگر لوگر تو لوگر کے ساتھ ہم جائیں گے تو ہوفولی پہلے میری مسٹیکس آئی گیس کہ یہی تھی کہ ہم لوگر کے ساتھ نہیں جا رہے تھے بلکہ ہم جا رہے تھے ہائی گیر کے ساتھ تو اس سے گاڑی جو ہے وہ فرنٹ ٹائر جو ہے وہ اٹھ رہے تھے اور کچھ ہم میں کیا بولوں گیا تو جو اس وجہ سے جو ہے وہ ٹائر جو ہے وہ اٹھ رہے تھے گاڑی کے تو اب ہم لوگر کے ساتھ جا رہے ہیں اٹلیسٹ جو ہے ایک نم سے ایکسلوریشن کے باعث سے جو ہے وہ گاڑی کے ٹائرز کے ہیں وہ اٹلیسٹ نہیں اٹھیں گے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کیوں ایسے بار بار جو ہے وہ گر رہی ہے یہاں پہ گاڑی اوکے یہاں پہ اب پھر ایک بار ہی بینڈ بنجنے والی ہے ہماری دی موسٹ ڈیفیکلڈ پارٹ اوکے تو یہاں پہ ہم توٹلی اب سٹک بھی ہو چکے ہیں آہ کیا ہو رہا ہے یا موسٹ موسیقی 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 اوکے تو دیفنیٹلی یہ ہمیں ایک بڑے ٹرک کا انجن کا اپ گریڈ ملا ہے لیکن جتنے یہ مشکل سے ملا ہے نا او بھائی اس میں ٹرک کا بھی کوئی قصور نہیں ہے یہ اس کی لوکیشن ہی بہت گندی والی تھی تو بھائی جسٹ ہوپ کہ آپ کو یہ گیم پلے پسند آیا ہوگا اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی وڈیو میں سب تک کے لیے بائی بائی